اس وقت شہری بڑی تعداد میں یہاں سے پیٹرول وغیرہ ڈلوا رہے ہیں ان سے بات کریں گے گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے ایک دفعہ پھر عوام پر بم گرائے گیا ہے پانچ روپے فی لیٹر میں اضافہ کیا گیا ہے عوام پر دیگر اشیاء خردنوش کی بوز کے علاوہ اس کا کتنا اثر پڑا ہے ان سے بات کریں گے تھوڑا سی جانگ کوشش کریں گے یہاں پر شہری موجود جو اس وقت پیٹرول ڈلوانے آئے ہیں میرا نام محمد ندام ہے پانچ روپے پیٹرول فی لیٹر بڑھائے گیا کل رات جی بلکل پیٹرول کی بلکل قلت ہے اور اس سے مطلب لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے پانچ روپے فی لیٹر بڑھانا کیا قلت ہے ظلم ہی عوام پر بہت ظلم ہے بہت ظلم ہے اس حوالے سے کیونکہ پانچ لیٹر ار مہینے ار پندرہ دن کے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھا جیتے ہیں تو اس سے لوگوں میں کافی مشکلات کا سامنا ہے ویسے مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے اس بار تو بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے کیا مطالبہ کریں گے خان صاحب سے خان صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ مہنگائی توڑا کم کریں عوام کو ریلیف دیں اور تاکہ سٹوڈنٹ ہو یا جو بھی ہو اس کو مطلب ریلیف ملیں بہت شکریہ اس بائی سے انہیں بات کی کچھ اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پر کسٹمر موجود ہے محمد عاصف عاصف بھئی پانچ روپے فی لیٹر میں اضافہ ہوا ہے کبھی کبھی نہیں دیکھی آپ نے سر یہ جو ہے غریب کش جو ہے ایک پروگرام ان کا چل رہے ہیں تو ہم لوگ حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا غریب کش جو ہے ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے سولہ آزار ملانزمین کو انہوں نے ایسا ہی نکالا ہے تو غریب کیا کہا ہے غریب ابھی اس کو اور کچھ نہیں مر رہا ہے بس ایسے کرے سب کو اکاٹھا کر کے آگ لگائے یہی پیٹرول اس کے اوپر ڈال گئے پھر وہ پاکستان چلے بائک بندہ چلا سکتا ہے یا بائک چھوڑیں گے سر بائک تو ابھی ہم لوگ یہی وہ کر رہے ہیں کہ ابھی بیش کے اور ہم لوگ اپنے ایک ریڈی ایک ایک ریڈی خرید لے بس سارے ہم لوگ عوام ریڈیو کے ساتھ وہ کرے بہت شکریہ ایک اور ہمارے ساتھ بھائی موجود ہے پیٹرولیاں مشروعات کی قیمتوں میں اضافے سے شہری ناکوچ نظر آ رہے ہیں ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے تھوڑا سے بتائیں کس طرح کی پالیسیز ہیں ہمارے ملک میں آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے غریب عوام پہ بوجھ بڑھتا جا رہے ہیں بجٹ میں تنخواہیں جو بڑی کم بڑھائی جاتی ہیں یہ بہت ظلم ہے عوام کے ساتھ نجائز ہو رہے ہیں پیٹرول کریٹ بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اشیاء خورد نوش کی جو ہے زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ایک غریب آدمی دس ہزار یا پندرہ ہزار تنخواہ لیتا ہو وہ اس مہنگائی میں کیا گزارہ کرے گا ہم بھی ہمیں ہمیں بھی غریب ملازم بندہ ہو مجبور اس سیکل لے لو پیٹرول ہم نہیں کر سکتا ہے فورڈ یہ ظلم ہے بھائی عوام کے ساتھ خان صاحب نے کہا کہ سو روپے تک لیٹر ہم دیں گے اس کے بعد نیچے کریں گے عوام کو ریلیف دیں گے بل زیادہ آئے گا بل پار دینا خان صاحب تو اللہ ماف کرے انہوں نے تو یاک نابدو یاک نستین کے معنی کو بدل دیا یہ جھوٹا انسان ہے جھوٹ کا اس نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہ اس طرح حکومت نہیں چلتی جس طرح کفر سے رہ سکتے ہیں مگر ظلم سے نہیں رہ سکتے ہیں کیا مطالبہ کریں گے عوام کو کس طرح علیف دیا تھا جو وعدے کیے ہوئے ہیں بیسے تک مسلمان کی یاک نابدو یاک نستین پر اس طرح عمل بھی ہونا چاہیے یہ تو منافقت ہے کہ بل پار دینا یہ ظلم ہے لوگوں پر پچاس یونٹ صاحب نیچے چلا ہو تو اس پر آپ کو چھے ساتھ سو روپے جرمانہ سردیوں کو آپ تھوڑا بڑھا ہو تو گیز بنی ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ آٹھ ہزار بل آتے ہیں غریب آدمیں کہاں سے جی پورے ملک و سوت پہ ہر چیز میں سوت دونوں نے شروع کیا سوت ہمارے اسلام میں حرام ہے ساتھ ساتھ ساب کو وعدہ یاد دلائیں گے آپ کیوں نہیں بھئی ابھی بھی دو سال رہتے ہیں اگر چاہیں تو اپنے کار کردی بہتر کرنی ہوتے ہیں تو اگر اس لائق نہیں ہے حکومت چھوڑ دیں کسی اور کو موقع دے دیں وہ چلا لیں اگر آپ کی بس منی یہ تو کوئی زبری بات تو نہیں ہے کہ آپ زبرستی مسلط ہوئے ہیں اور عوام پر آپ ظلم کر رہے ہیں یہ تو بہت ظلم ہے عوام کے ساتھ بہت شکریہ شیریوں سے ہم نے بات کی آپ نے ان کی باتیں سنی اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ جو یہاں سے پٹول ڈالوار ہے مگر کعاس یہ کیا جا رہا ہے آنے والے وقتوں میرے خیال میں جس طرح پٹولیوم مصموعات کی کمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے لوگ گاڑیاں وغیرہ چھوڑنے پر مجبور ہوں گے اشیاء خردنوچ پر تمام تر جو چیزیں اکانے پینے کی ان پر ٹیکس بغیرہ لگیں گے ان کی کمتوں میں اضافہ ہوگا تو خان صاحب براہ مہربانی عوام پر رحم کرے جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ نے بھائے تاکہ یہ غریب عوام آپ کو دعا دے اب تک کیلئے کوئٹہ وائس ہے منامان دخل کو دیجئے اجازت تب تک کیلئے کوئٹہ وائس دیکھتے رہے